حیدر آباد میں ایک شہر نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد ناش کو اسمانیہ ہسپٹل لے آئے یہ واقعہ شہر کے ہمائیو نگر کے لکشمی نگر کا ہے جہاں محمد حسن نامی شخص نے اپنی بیوی اسما بیگم کا چاکو سے گلہ کاٹ کر قتل کر دیا اور ناش کو اسمانیہ ہسپٹل لے آئے سیکریٹی گارڈ نے شباہ کی بنیاد پر اس شخص سے معاملے کی دریافت کی تو اس نے بتایا کہ کچھرے سے اسے یہ ناش دستیاب ہوئی سیکریٹی گارڈ نے اس شخص کو ڈرہ کر حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ وہ خود ہی اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور اپنی جیب سے چاکو بھی نکالی بعد ازن سیکریٹی گارڈ نے پولیس کو اطلاع دیتے ہوئے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا وزیر آزم نرید موڈی نے ہفتے کو متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کے دوران کرلا کے وائناٹ ظلہ میں تیس جولائی کو لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے کئی مخامات کا دورہ کیا اس دوران کرلا کے گورنر عارف محمد خان وزیر آلہ پانرائی ویجین اور مرکزی وزیر سوریش گوپی بھی موڈی کے ساتھ تھے قبلات وزیر آزم صبح تقریباً گیارہ دس بجے کنور بین القومی ہواییڈے پر پہنچے اور گورنر وزیر آلہ اور مرکزی وزیر کے ساتھ ہیلیکوپٹر کے ذریعے وائناٹ کے لیے روانہ ہوئے راہل گاندی نے وزیر آزم نرید موڈی کا وائناٹ کا دورہ کرنے اور لائن سلائننگ سے متاثرہ علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شکریہ دا کیا اسے ایک اچھا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کانگریس لیڈر نے جمعی کو شکریہ دا کیا اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ وزیر آزم کے ذریعے صورتحال کا خود معاینہ کرنے سے اس لائن سلائنگ کے واقعے کو قومی آفت قرار دیا جائے گا بی جے پی کے سینئر قائد و مرکزی وزیر بندی سنجائے کمار نے ہفتے کے روز ان ریپورٹس کو قاریچ کر دیا کہ دوستی کے لیے بی آر ایس اور بی جے پی میں باتچیت چل رہی ہے مرکزی ممالکت وزیر داخلہ بندی سنجائے نے یہاں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی باتچیت کرتے ہوئے بی آر ایس کو آؤٹ ڈیٹا پارٹی خرار دیا بتایا جاتا ہے کہ دلی ایک سائز پالیسی سکیم میں بی آر ایس ایم ایل سی کے قویتہ کی گرفتاری کے قلاف پس پردہ بی جے پی کے ساتھ بی آر ایس کی باتچیت کی قیاس ارائیہ جاری ہے خاضی ملت کولنی چندرائن گھٹا میں عوامی تقسیم کے نظام پی ڈی ایس کے چاول اور گہوں کی غیر خانونی خریدی کے الزام میں تین افراد کو پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے پاس سے تین لاکھ اٹھائیس ہزار مالیت کے آناچ بشمول چودہ ٹن چاول اور پندرہ کنٹل گہوں زبط کر لیے گرفتار افراد میں محمد رزوان وی رجنی کانت وی راجیش پر شامل ہے چار مفرور ملزم فتح عرف چاچہ فقروں کیرن اور سائی پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے بی آر ایس سربرا کے چندر شیکر راؤ نے پارٹی ارکان اسمبلی کو متاعدہ رکھنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسی آر نے پارٹی کے ارکان اسمبلی کو غیر ملکی دوروں میں مصروف رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے پارٹی خائدین کے مطابق اس کوشش کا مقصد ایمیل ایس کو پارٹی میں برقرار رکھنا اور انہیں انحراف سے بچانا ہے گزشتہ چند وہنوں کے دوران پارٹی کے دس ایمیل ایس کانگرس میں شامل ہو چکے ہیں جو بی آر ایس کے لیے زبردست چھٹکہ ثابت ہوا جمعوہ کشمیر پولیس نے ہفتے کے دن چار دہشتگردوں کے قاقے جاری کیا اور ان کے تعلق سے جانکری دینے پر خابل لحاظ انعام کا اعلان کیا جمعوہ کشمیر کے ظلہ کٹوا کی پولیس نے چار دہشتگردوں کے قاقے جاری کیا اور کہا کہ ان کے تعلق سے ٹھوست جانکری دینے پر فی قص پانچ لاکھ روپے انعام دیا جائے گا پولیس نے اپنے ایکس پیچ پر کہا کہ یہ چار دہشتگرد آخری مرتبہ ملہر کے ٹھوک میں دیکھے گئے تھے جمعوہ ڈیویزن کے پہاڑ ازلا میں چالیس تا پچاس خیر ملکی دہشتگردوں کے گروپ کی موجودگی کی اطلاع ملے پر سیکریٹی فورسز نے اپنا آپریشن تیز کر دیا گزشتہ دو ماہ میں ان دہشتگردوں نے فوج پر چھاپے مارے حملے کیے فوج نے چار ہزار تربیت یافتہ فوجی بشمول پی رکمانڈوز تائنات کر دیئے بورڈر سیکریٹی فورسز نے ہفتے کے دن راجستان کے زلہ انوب گڑھ میں ہند اور پاکست سرحت کے قریب ایک ڈرون میں سے تین کلو گرام وزنی ہیروائن مالیت پندرہ کلو روپے زب کی کلوارم نائک نامی کسان کے کھیت میں ڈرون پایا گیا تھا کسان نہیں ڈرون دیکھنے کے بعد پولیس کو اس بات کے اطلاع دی پولیس ٹیم نے تین کلو گرام ہیروائن برامت کی جو زرد پاکٹ میں پاکستانی ڈرون سے بندی تھی میٹ پلی پولیس نے ایک بیٹ بریسٹک بائیک لیفٹر اور دو خریداروں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس نے بیس ٹو بلر گاڑیا برابط کی جس کے کلواریت کی وض 6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے ہفتے کو میٹ پلی پولیس ٹیشن میں بلزیبار کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے پولیس سپریڈیٹ اشوک کبار نے بائیک لیفٹر کے طریقے کار کی وضاحت کی سٹی پولیس نے ہفتہ دس اگسٹ کو کریٹر ہیدراباد ولسپر کورپریشن جی ایچ ایم سی کے بیئر گدوال ویجی لکشمی اور تلگارہ کے روڈ ٹرانسپورٹ پینیسٹر پورا پرباکر کو شابل توہیر عویز ویڈیو بڑھارے اور پھیلارے کے الزابے ایک فوٹوگرافر کو گرفتار کیا پولیس کے مطابق اس نے بیئر اور ریاسی وزیر کے عوامی اختخاری میں شرکت کی ایک ویڈیو کو نامناسب اور توہین امیز شکل دی اور اسے سوشل میڈیا پلیٹفارم بشمول ایکس انسٹرگرام اور فیس بک پر پوچٹ کیا شہر میں اچانک بڑے پیمانے پر پولیس انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے اس سلسلے میں کل رات دیر گئے کمیشٹر پولیس کیس رینیواز ریڈی نے احکامات جاری کے ہیڈراباد کمیشٹر ایٹ سے وابستہ ایک کیاپن انسپیکٹرز کا تبادلہ کر دیا گیا تلنگانہ حکومت نے نئے راشن کارٹ کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہری اور دہی علاقوں کے بسہت خاداروں کو نئے راشن کارٹ جاری کیے جائیں گے وزیر سیول سپلائی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ دہی علاقوں میں رہنے والے خاندان کی سالنہ آمدانی ڈیر لاکھ روپے تین سے پانچ اکر تری یا پانچ سے سات اکر قشقی ارازی رہنے والے خاندان کو نیا راشن کارٹ جاری کرنے کی تجبیز ہے جبکہ شہری علاقوں میں راشن کارٹ کے لیے سالنہ آمدانی دو لاکھ روپے مخرر کی گئی ہے کولکتہ کے سرکاری ہسپٹل آر جی کیر میڈیکل کالیج میں میڈیکل پوسٹ گرائیڈوئٹ طلبہ و ٹریڈی خاندان ڈاکٹر کے عزبت ریزی کے بعد اتیاہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا خاندان ڈاکٹر کے ناش جبکہ شاپ ہسپٹل کے آہتے سے بلے ابتہدائی تفسیح سے بالو ہوا کہ ٹریڈی ڈاکٹر کا عزبت ریزی کے بعد قتل کر دیا گیا خاندان ڈاکٹر کی آنکھ بو اور مقصود حصے سے خون بہہ رہا تھا اس کے پیٹ بائے ٹاگ گردن دائے ہاتھ انگوٹھی کی انگلی اور ہوتو پر بھی چھوٹے تھی اسرائیلی حملے میں مزید سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے قضا کی سیول ڈیفنس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی صبح قضا میں ایک سکول پر اسرائیلی حملے میں سو سے زیادہ افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ایجنسی کے ترجمان محمود بسال نے اے ایف پی کو بتایا کہ تین اسرائیل راکٹ سکول پر گرے جس میں بے گھر فلسطینیوں کی رہائش تھی قضا کے سرکاری میڈیا آفیس نے بتایا کہ اس حملے میں سو سے زیادہ شہید ہوئے سکول کے اقلاق اسرائیلی حملے کے نتیجے میں آہاتے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئے اور اس وقت فسے فلسطینیوں کی مدد کے لیے امدادی کاروائی جاری ہے تلگرہ کے ایک مشہور سرکاری ہسپٹل میں آوارہ کتوں نے ایک معصوم بچے کو کھا لیا یہ افسوس ٹاک واقعہ ورگل کے مشہور ایف جی ایم ہسپٹل میں جبا کو پیش آیا جہاں ہسپٹل کے آہاتے میں چار دن کے معصوم بچے کو آوارہ کتوں نے کھا لیا ہسپٹل میں تائنات پولیس عملہ نے ہسپٹل کے ویران مقام پر آوارہ کتوں کو نو مالد کو کھاتے ہوئے پایا اور کتوں کو بھگایا یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ بدپاسم زندہ تھے یا مردہ اس مقام پر کیسے آئے کتے چنانچہ جسم کے نیچے حصے کو کھا گئے تھے اس لیے یہ پہچانا مشکل ہو گیا کہ وہ لڑکا تھا یہ لڑکی پولیس نے لاش کو پوسٹ بارڈم کے لیے ایم جی ایم ہسپٹل کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا